اسلام علیکم ویورز میں اپنے دوست کے فارم آس گیا ہوا تھا وہاں سے جی ہم بٹیرے لے کے آئے ہیں بٹیروں کو جی ہم نے سب سے پہلے دویا ہے دونے میں جی بہت ہی مشکلات ہمیں آئی ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ بٹیرے ہیں اور یہ ان کی ہڈیاں ہڈیاں ہیں ایسے ہی چپتے ہیں جس طرح کوئی فیش کے کانٹے چپتے ہیں اسی طرح یہ ہاتھوں کو چپ رہے تھے اب جی ہم ان کا مسالہ تیار کرنے لگے ہیں جو ہم ان کے اوپر لگائیں گے مسالے کے لیے آپ نے دیکھا ہے جی نبو کا رس اور حلدی لال میٹھ زیرہ وغیرہ ڈالا ہے اور اب ہم نے اس کے اوپر دہیں ڈالی ہے یہ ہمارا اپنا تیار کیا ہوا مسالہ جی تیار ہو گیا اور ان میں گوتا لگایا جا رہا ہے بٹیروں کا بٹیرے آپ دیکھ رہے ہیں ایسے ہی لگ رہا ہے جیسے چکن کا لیک پیس ہوتا ہے ہو سکے تو آپ مسالہ لگا کے ایک دن کے لیے رکھ سکتے ہیں تاکہ مسالہ اچھی طرح رس بس جائے بٹی جی پاک چکی ہے اب ہم جی بٹیروں کو سیکھوں پہ لگائیں گے بٹیروں کو سیکھوں پہ لگانا جی ایک بہت ہی مہارت والا کام ہے کیونکہ یہ بٹیرے سیکھوں پہ ٹکتے نہیں ہیں اس لیے ان کو باندھا جاتا ہے داگوں کے ساتھ تو آج باب جی کوئلوں کا سیکھا لگ رہا ہے بٹیروں کو اور بٹیرے جی بہت ہی جلدی تیار ہو جاتے ہیں عام چکن کی طرح یہ زیادہ ٹائم نہیں لیتے کیونکہ ان کے پلے تو کچھ ہوتا نہیں ہیں آج ہم نے بٹیروں کا بر بی کیو کیا تھا آپ کو پتا ہے کہ بر بی کیو جی بن گئے اب ہم آپ کو بتائیں گے کشبو بہت زبردست آرہی ہے کھا کے بتاتے ہیں آپ کو کس طرح کا بنا ہے پرس ٹائنگ کا ایکسپیرینس تھا ہمارا اچھا یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بٹیرے کے پلے کچھ نہیں ہیں صرف گردن ہی گردن ہے اور یہ صرف آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں گوشت بہت زیادہ ہوتا ہے گوشت کم ہی ہوتا ہے لیکن ٹیسٹ بہت مزیدار ہوتا ہے اور یہ ٹیسٹ بہت زبردست بنا ہے زبردست کمال مزہ آگیا جی آج کا پرس ٹائنگ کا ایکسپیرینس ہے اور پہلے ایکسپیرینس میں بہت زبردست یہ بٹیرے کا باربیکیو بنا مزہ آیا ہمیں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کردیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی